اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایسی چیز کے بارے میں جو ہماری صحیحت کے لئے بہت ضروری ہے لیکن ہم اکثر اسے نظر انداز کرتے ہیں میں بات کر رہی ہوں فائبر کے بارے میں اگر آپ اپنی صحیحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو فائبر کو اپنی گزہ میں شامل کرنا بہت ضروری ہے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ فائبر ہے کیا فائبر ایک قدرتی جز ہے جو پھلوں سبزیوں اناج اور دالوں میں پایا جاتا ہے یہ ہمارے جسم کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں اس کے فائدے اور اسے روز مرہ کی گزہ میں کیسے شامل کر سکتے یہ سب جانیں گے فائبر کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے حازمے کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کو قبض کی شکایت ہے تو فائبر اس کا حل نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ آنٹوں کی حرکت کو معمول پر لاتا ہے اور آپ کو آرامدہ محسوس ہوتا ہے دوسرا فائبر آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرا ہوا محسوس کراتا ہے لہٰذا اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فائبر آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ کی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو گیر ضروری کھانے سے بچاتا ہے فائبر آپ کے دل کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ آپ کو کالیشورڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے یہ آپ کے خون کی شکر کے سطح کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اگر آپ کو زیادہ تیز ہے تو فائبر آپ کے خون کی شکر کو کنٹرول کرتے میں مددگار ہے یہ آپ کے خون کی شکر کو ایک سطح پر رکھتا ہے جو زیادہ تیز کے لئے بہت ضروری ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی لیکن فائبر آپ کی جلد کے لئے بھی اچھا ہے یہ آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے جو آپ کی جلد کو صحت مند اور چمکدار بناتا ہے آپ کو فائبر کئی فوڈز میں مل سکتا ہے کچھ ایسے فوڈز ہیں جو فائبر سے بھرپور ہیں پھل جیسے سیب، سنترے اور بیریز سبزیاں جیسے بروکلی، سپینچ اور گاجر دالیں جیسے مسور، لوبیا اور چنے مکمل اناج جیسے جائی، کینوہ اور براؤن چاول آج ہی سے فائبر کو اپنی روزمرہ کی گزہ کا حصہ بنائیں اس کے بے شمار فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایک ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں اللہ حافظ